پھر فرما اِذ قَالَ يُوسفُ الْيَدِيْهِ آبَتِ اِنِّي رَعَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ تَوْتَبَمُ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَعَيْتُهُمْ رَعَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ اور یاد پر ہو کہ دیکھ یوسف ارسلام نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ میں نے گیارہ تارے اور سورج اور چاند دیکھے انہیں اپنے لئے سجدہ کرتے دیکھا یہ یوسف ارسلام نے اپنا خواب اپنے بارد صحیح بن یاد پر علیہ السلام کے سامنے بیان کر دیا کہ آپ کا محوم کیا ہے کہ میں نے گیارہ ستارے دیکھے اور چاند اور سورج کو دیکھا وہ سب کے سب لوگوں کو صحیح بن کر رہے ہیں سالا یابنیہ لا تقسس روحیات علی اخوات کا فیقید رکھا چاہیدہ اب یاکوبر اسلام نے جواب میں کیا فرمایا اے میرے بچے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے انہ شیطان علی الانسانی حدیق مبین بشک شیطان انسان کا کھلا دکھن ہے اب یہاں پر تھوڑی سا غورت میں دعوت دوں گا آپ مام اجرام سے کہ یوسفر اسلام نے خواب دیکھا ہے اور یوسفر اسلام نے خواب دیکھا اب خواب کیا ہوتے ہیں خواب کیا ہوتے ہیں کہ کس طرح آپ کے ہیں کیوں دکھایا جاتے ہیں اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے کس سے پوچھنی چاہیے کس سے نہیں پوچھنی چاہیے یہ ساری کی ساری باتیں میں آپ کے سامنے کو نہیں کروں مختصر ذکر کر دوں مختصر ذکر بہت لنبا ہے دیکھر خواب کیا ہوتے ہیں کہ اب انسان سونے کے لئے اپنے آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور آج کے آج کے جب ظاہری حواس اس کے معتل ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ نید میں چلا جاتا ہے تو اللہ کا وارک تعالیٰ اس کے دل میں کچھ اجرام سے آپ کے ادا کرماتا ہے ادراکات ادراک کی جمعہ ادراک کیسے ہیں سمجھ کو کسی چیز کو پا لینے کو یعنی اس کے دل میں کچھ مقوم قیدہ فرماتا ہے سمجھ قیدہ فرماتا ہے تو اس کو وہ انسان خواب میں دیکھتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس معاملہ ہوتا ہے تو انسان اس کو خواب کہا جاتا ہے اب خواب اتنے قسم کا ہے تو اس کی بہت سارے لوگوں نے بہت کسنا بتائیں لیکن یہ مشہور اس میں یہ ہے ایک خواب تو وہ ہوتے ہیں تو انسان دن بھر میں کرتا پھرتا ہے تو وہ تو رات میں خواب میں بھی وہی کام دیکھ رہا ہوتا ہے جس چیز کا انسان آدھی ہوتا ہے جنہاں کھلاری ہے جنہاں وہ کھل کھل رہا ہے کمرے خواب میں اور وہ کی تیچر رہے تو خواب میں پڑھائی رہا ہے کوئی سکرون رہے تو خواب میں بھی محنت کر رہا ہے تو اس کے دیمار سے کوئی بات سوار ہو جاتی ہے تو وہ پھر خواب میں بھی اسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے دن بھر کی جو آپ سے سوچے ہوتی ہیں ان کو آپ دیکھ رہے ہوتا ہے پھر ایک خواب جس کو عدغاف احلام کہتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے وہ ڈراؤنے خواب زندے خواب برے خواب تو ان کو یہ شیطان کی طرف سے کہے جاتے ہیں کہ شیطان کی طرف سے خواب آتے ہیں اور ان سے بچنے کا طریقہ ان کے بری احلام سے بچنے کا طریقہ بھی ذکر کر دیں کیونکو باغوکار کو جنات میں گنات میں گناتے ہیں اور مخلوق میں گناتے ہیں باغوکار دنسان میں ایسی بری بات دیکھ رہتا ہے جس سے دل کو بڑا غم تاری ہو جاتا ہے تو صحابہ اکرام کے بعد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خواب ہو تو کیا کہا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھ کھلتے ہی جو ہے حضب اللہ پڑھو اور اپنے اُلٹے ہاتھ کے جانب تین دفعہ تھو 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 کر دو تو اس سے اس خواب کا اثر آپ کے دل سے زائل ہو جائے گا ورنہ بعض اپر خواب اتنے بھولے اور سے ختمہ ہوتے ہیں چادنے کے بعد افتار سا مہنہ مہنہ اسے دل کے اس کا غم تاری دیتا تو جیسا بھی برا خواب آئے تو آپ اس سنت سے عمل کیجئے آپ وہ آنکھ کھلتے ہی تین دفعہ اُلٹے جانے حضب اللہ پڑھئے ایک دفعہ اور تین دفعہ تو انشاءاللہ وہ خواب کے اثرات آپ کے دل سے دھل جائیں اور اس کی برے اثرات آپ بچ جائیں پھر ایک خواب کے عوارے میں اللہ کے عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا کہ خواب نبوت کا چھتیسوہ حصہ ہے ایک روایت میں چاریسوہ حصہ بھی آیا ہے تو مختلف روایتوں مختلف اس سے بیان کیے کہ سچے خواب جو ہے وہ مومنوں کو دکھائے جاتے ہیں اور وہ نبوت کے کا حصہ سمار کیا جاتے ہیں تو نبوت کی اصل جو ہے وحی ہے اور وحی کے لئے اللہ اپنے نبی کو خبردار کرتا ہے غیب تعلمتہ فرماتا ہے مصطبی کی باتیں بتاتا ہے تو اسی طرح جو ہے ایک خواب کے لئے مومنین کو بھی اللہ تبارک و تعالی بچارتہ فرماتا ہے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے وحی کے نظر سے پہلے آپ علیہ السلام کو جو خواب نظر آتے تھے تو ام المومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم خرماتی ہیں وہ خواب صبح جو جالی کی طرح روشن ہوگا یعنی آپ کو آپ دیتے تھے اور صبح آپ کو اس کی قابل نظر آیا تھے تو یہ خواب کی ایک صورت ہیں اور بعض اوقات یہ کہ انبیاء کو خواب دکھائے جاتے ہیں تو ان کو وہ کرنے کا حکم ہوتا ہے تو جیسے کہ حضرت ابراہی ملی اسلام کو خواب دکھائیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹے میں دیکھتا ہوں میں تجھے زبا کر رہا ہوں خواب تو کہا بجان کر ڈالی ہے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے تو نبی کو جو خواب دکھایا جاتا ہے وہ حکم الہی ہوتا ہے اور مومروں کو جو خواب دکھایا جاتا وہ بشارت ہوتا ہے اس میں بھی پھر کہیں ایک خواب ہو سکتی ہیں ایک ایسا خواب دکھایا جاتا ہے کہ بیانی وہی نظر آجائے اور ایک ایسا خواب ہوتا ہے کہ جو تعبیر کا مقدار ہوتا ہے جس کی تعبیم اشارات ہوتے ہیں اس کے اندر وہ اشارات کے گریے وہ خواب جو چلتا ہے تو اس کی تعبیر کرنی پڑتی ہے اور وہ تعبیر کے گریے پھر اس کا معنی سامی میں آتا ہے اس کے میں حوالے سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب بیان کیا ہے اسی صورت مبارکہ میں خواب آئیں گے جن کا بیان آئے گا اور اس کی تعبیر سے دیکھئے کیسے ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ بخاری شریف میں کہ آپ علیہ وسلم نے فرما کہ مجھے دودھ کا پیارہ پیش کیا گیا اور میں نے اس کو خوب پیا یہاں تک کہ میری ناکنوں سے وہ دودھ دینے لگا پھر جو بچا میں نے عمر فاروق کو دے دیا صحابہ اکرام میں حلس کی گیا صلی اللہ علیہ وسلم کیا مراد ہے آپ کی فرما کہ دودھ سے مراد علم ہے کہ اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا تو وہ اتنا علم ہٹا کہ مرے ناکنوں سے بہنے لگا پھر جو بچا میں نے عمر فاروق کو دے دیا صحابہ اکرام میں بھی علم دودھ کی تعبیر علم میں اسی طرح خود نبی علیہ وسلم فرماتا ہے کہ میں نے صاحب دیکھا کہ میرے سامنے سے لوگ گزرے ہیں تو انہوں نے کمیزیں پہنے ہوئی ہیں کسی کی کمیزیں تو اتنی ہیں کہ ان کے پستام تھا کسی کی نیچے تھا لیکن میں نے عمر فاروق کو دیکھا کہ انہوں نے کمیز پہنے ہوئی ہے جو بڑی لمبی ہے جبا ہے جو نیچے تک بسٹ رہا ہے تعبیر علم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد ہے فرما کہ دین ہے کمیز سے مراد دین ہوتا ہے تو یعنی عمر فاروق کے پاس کامل دین ہوگا اب نبی علیہ السلام خود عمر فاروق کی شان کو بیان کر رہا ہے اور خواب کے تعبیر بھی چکھا رہا ہے تو اس طرح اور بہت سارے خواب یہ حدیث کرنے ہوں میں آئے تو اس امت میں سرکار دواران صلی اللہ علیہ وسلم کا معامل یہ تھا کیا آپ پجر کے بعد مسلح پر تفریف ہو جائے رکھا کرتے تھے اور پھر صحابہ کرام سے باقیر کرتے تھے تو کسی کو اگر کوئی خواب آیا ہوتا تو آپ اس کی سنتے تھے اور اس کی تعبیر بیان کرتے تھے تو آپ علیہ السلام سے بڑائے راہ خوابوں کی ترجپ لیے وہ سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ علیہ وسلم شدیق کے اکبر وہ ذات ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضور کے سامنے خواب کی ترجم کی اور حضور نے ان کو سکھایا اور یہی بات ہے کہ اس امت میں جو خوابوں کے سب سے بڑے معبیر گزرے ہیں سب سے بڑے خوابوں کی ترجم بیان کرنے والے گزرے ہیں باپ کے لوگوں میں جائے محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ یہ بھی ابو بکر شدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے پوتے یا نواتے ہیں تو ان کی کتاب تعبیر و رویا بڑی مشہور و معروف ہے تو کچھ خواب تعبیر کے محساسے ہیں تو ان کی تعبیر ہوتی ہے تعبیر بیان کی جاتی ہے تو اسی طرح کچھ خواب اب ایک خواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حد دیکھا تو حضور علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا یہ آپ ہی کو دیکھنا ہے تو اب اس سے کیا مراد ہے تو اس سے مراد یہی علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ حضور علیہ وسلم کو خواب میں نظر آئے کسی شخص کو تو اگر سے کہ آپ کا حلیہ شریف وہ نہ ہو جو حقیقی حلیہ شریف ہے کیونکہ وہ تو دیکھنے کی طاقت بھی نہیں ہیں لوگوں میں وہ تو جنہوں نے دیکھا تو انہوں نے دیکھا ہے بعد والوں کو مختلف تجلیات ہی نظر آتی ہیں تو اس کی علامت ہی ہوتی علماء نے بیان کیا یا تو خود رسول اللہ تعرف کر آ رہیں گے کہ میں تمہارا نبی ہے یا آپ کے ساتھ تو یہ ہوگا تو وہ تعرف کر آئے گا کہ یہ سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا دیکھنے آ رہے کہ دل میں یہ خیال شجر سے جم جائے گا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ اس سمجھ دے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا کہ جلدی کوئی بھی ہو سکتی ہے کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں بہت 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 بہ ایک معنی یہ کہ حضور کو بہت قریب سے دیکھ لے گا ایک معنی یہ کہ حضور کی طور پر دنیا میں حضور علیہ السلام کو دیکھ لے گا اور ایک بڑے بزر کے امام کرتلی کا واقعہ شاید ایک اسے اور بزر کا واقعہ وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ہی حقیقت پیش ہے اور میں نے حج کا ارادہ کیا تھا لیکن حالات خراب تھے تو میں نے ارادہ چینز کیا کہ ابھی نہیں جا ہوں ہوں میں تو پھر میرے خواب میں دیکھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں ہوں اور آپ کے مسجد میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور خرکاریں جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تحریف فرما ہے اور لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے سلام عرض کر رہے ہیں تو مجھے کسی نے دانکے کہا صرف حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں سلام پیش کریں تو میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کریں کہلیں پھر میرے ارادہ مضبوط کر لیا حالات جیسی میں جاؤں ہوں گا کہلیں گا حضور علیہ السلام اسکندریہ پہنچا وہ بندرگاہ تھی اس زمانے میں تو وہاں پہ بیس دن میرا قیام ہوئے تو وہاں پہ حالات ٹھیک ہو گیا اور کہلیں گے پھر میں جب پہنچا مدینہ منورہ میں تو الحمدللہ وہ جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا تھا وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو یہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ صالحین کے ساتھ خاصتہ ہوتا ہے اور امام بہت سے بھی رحمت اللہ کا ذکر آیا تو ان کا وقتہ بڑا مشہور ہے کہ وہ کسیدہ بردہ شریف لکھ رہے رہے اور ایک شیر انہوں نے لکھا اور اس کا مقوم یہ ہے لیکن اس کا مقوم یہ ہے کہ ہمارے علم کا جو مبلغ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچھر ہیں اب اگلا مسئلہ ان کو ذہن میں نہیں آ رہا ہے فالس کا ان کو عجیب ہو گیا تھا اور کسیدہ بھی حضور کی بارگاہ میں درخواست کرنے کے لئے لکھا تھا انہوں نے اب خواب میں سوئے آپ کو سوئے تو سرکاریں دوارے میں صلی اللہ علیہ وسلم سے سکر لیا ہے اور آپ علیہ السلام میں پوچھا ہارت کیا تمہیں شیر کا مشرہ نہیں آ رہا ہے تو انہوں نے ارس کیجی تو آپ علیہ السلام میں سننا ہے کہ تم یہ کہو کہ لیکن وہ اللہ جو مخلوق میں ست سے عرضل ترین ہے تو وہ آپ نے شیر کا مشرہ ان کو بتایا اور پھر ان کے جہاں پہ خالی دیوا تو اس پہ ہاتھ رکھا ان کو شفا دیا اللہ کے فضل سے اور اپنے شادر شریف ان کو عطا فرمائی شادر کو عربی زبان میں گردہ کہتے ہیں جب سوکے اٹھے تو مرض بھی دور ہو چکا تھا اور شادر بھی ان کے پاس محودی تو اس لئے تو قصیدہ گردہ شریف آئے گا تھا کہتا ہے شاہ بل رحیم شاہ ولی اللہ کے والد ہے ہم تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ پر ان کو تین موئے مبارکہ دیئے جو جاغنے کے بعد ان کے پاس موجود تھے اور اللہم جرال بن صحیح تھی ان کے بارے میں آتا کہ تکتر مرتبہ ان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور وہ کس طرح سے پتا چلا کہ آپ کا ایک خط ملا اور اس خط کا مفہوم یہ تھا کہ بھائی میں بادشاہ کے یہاں پر آنا جانا نہیں رکھتا میں بادشاہ کے یہاں پر تمہاری استفارش نہیں کروں گا کیونکہ میں مجھ کو یہ خضل ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میں نے جاٹکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پتتر مرتبہ زیارت کی ہے اور ہمیں کوئی حدیث کا مسئلہ ہوتا کوئی بات پوچھنی ہوتی ہے تو حضور علیہ وسلم کے برائرات پوچھ لیتے ہیں بادشاہ کے پاس جانے سے کہیں ایسا نہ ہوں دنیا داروں کے بات جانے سے ہی ختم ہو جاتی ہے ہاں یہ بات جانت رکھ رہے ہیں اور آج گل کے پیر دنیا داروں سے تعلقات رکھنے ہی میں ہم بلی فدیرہ سمجھتے ہیں کسی دنا ہمارا فدیر آدم سے تعلق ہو گیا سدر سے تعلق ہو گیا پڑانا مشکل ہمارے پاس آتا ہے پڑانا شخیر ہمارے پاس آتا ہے پڑانی ادرشی کے لوگ ہمارے پاس آتا ہے تو صورت اس فکر کرتے ہیں کہ ہاں بڑے ہم ولی ہو گیا تو میں پہلے بھی اس کی وزار کرتے ہیں کہ ولی اللہ نہیں ہے بلکہ ولی دنیا ہے ولی اللہ سے دنیا کے ولی ہیں لوگوں کے ولی ہیں کیونکہ ایسا ایک بزرگ تھے ان کا یہ عالم کہ وہ جب نبی علیہ السلام کی زیارت کیا کرتے اور جب مدینہ منظورہ حاضر ہوتے تو حضور علیہ السلام کی خبرانور پہ بیٹھ کر آپ سے باتیں کیا کرتے تھے لیکن ایک مردہ کسی معاملی میں انہوں نے حاکیبے وقت کے پاس شفارش کی کسی آدمی کی اس کے بعد تو ان کا سلسطہ ختم ہو گیا کیونکہ آپ جائر سے بات ہیں اگر میں آپ کے فام میں ہوں کوئی شک آپ کے فام میں کہہ دے کہ جہاں میں تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سے باتیں کرتا ہوں تو آپ اس کے قدموں میں لڑی جاؤگے کہ یہ تو کتنا عظیم آدمی ہے کتنی برکت والا آدمی کے سام مرتبے والا آدمی ہے تو اب بڑے بڑے حاکم ہے وقت اور دیگر لوگ وہ بھی پھر ایسے لوگوں کو تلاس کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے مقصد کیلئے تلاس کر رہے ہوتے ہیں تو دنیا باروں سے جب تعلق کا اند رکھیں گے تو یہ سبینہ ختم ہو جاتے ہیں اگر واقع کوئی ہو بھی تو پھر ختم ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے تو اسی طرح بعض مدرگ بھی وہ تھے جسے کہ امام عبدالعباق مرسی بھی آپ کے خلیفہ ہیں آپ کے جانشین ہیں وہ گیا فرماتے ہیں واللہی لو حجب انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرف تائین ہے اللہ کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پلک جبکنے کی مقدار تک بھی اوجل ہو جائیں ما عادت تو نفسی منہ المسلمین تمہیں اپنے آپ کو مسلمان شمارنا کریں تو ایسے بھی بزرگ ہیں کہ ہر وقت ان کے پر تجلی ہو رہی ہے اور ہر وقت ان کے سامنے زاہر ہیں سارے کے سارے باتیں ہیں تو یہ سارے کے سارے باتیں ہیں تو خواب کے تعبیر کے حالے سے مختصر میں بات کرتا ہوں میں نے کہا موضوع بہت لمبا ہے سارے باتیں کرنے سکتا ہوں مختصر یہ کہ خواب سکے بھی ہوتے ہیں جوٹے بھی ہوتے ہیں براؤنے بھی ہوتے ہیں خواب کے تعبیر کے حوالے سے عقوب یہ بتایا گیا ہے کہ ہر اہرے وقت ان کے سارے سے تعبیر نہ معلوم کریں کیونکہ خواب کے تعبیر بتانا نبوت کا حصہ ہے تو اس لئے اس میں پر یہ اتیاد کی ضرورت ہے اور ہر آپ سے اس کے بتانے کا مجاز میں نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر خدا کی دین نہ ہو اور خواب کو معارت نہ ہو تب تک وہ خوابوں کے تعبیر نہ مطلب ہے تو بعض لوگ اس میں بڑے مشہور ہو جاتے ہیں حالانکہ ان کو علم نہیں آتا تو بڑے اتیاد کی ضرورت ہے اچھا پھر جس سے آپ خواب کی تعبیر بتانے ہیں تو وہ آپ کا خیر خواب ہے آپ کا دوست ہو آپ سے محبت کرنے والے آپ سے شکت رکھتا ہو کیونکہ خواب کا مسئلہ یہ ہے حدیث شریف کے مطابق کہ خواب اور پرندگی تام کے لئے رکھا ہوتا ہے تو جب اس کی تعبیر بتائے جائے تو ساکت ہو جاتا ہے کیا مراد ہے اس سے؟ مراد یہ کہ بھلا اسکراب نہ ہوتا ہے اور لیکن اگر اس کی تعبیر بتا دے جائے تو پھر وہی کام ہو جاتا ہے جو تعبیر بتائے گئی ہے خواب کا آسا صرف ظاہر ہو جاتا ہے تو اب خیر خواب اور اچھے آردے سے خواب کی تعبیر پوچھو گئے تو اگر کوئی اچھی تعبیر ہوگا تو وہ آپ کو بتا دے گا تو آپ کو اچھا ریلٹ مل جائے گا اور اگر کوئی بری بات ہوئی تو وہ خاموس ہو جائے گا آپ کو چال دے گا آپ کو کہے گا بھائی 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 کیونکہ اگر اس نے تعبیر بتا دی تو وہی تعبیر پھر آپ کے ساتھ پیش آگے گئے اور اس صورت کے اندر یہی بتایا گیا ہے تو یہ میں مختصر کے اندر ایک بات ہے آپ کے سامنے بیان کی اور خواب کے حوالے سے اب یہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجی سے جب وہ یہ بات ذکر کی کہ ابا جان میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گیارہ ستارے اور سورج اس چاند مجھے سجدہ کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے یہ کیا مراد ہے وہ آگے سورج کی تکمیل میں اس کی تعبیری ہے لیکن اس کے مراد گیارہ ستاروں سے مراد آپ کے بھائی ہیں اور آپ کے دیگر بھائی ہیں یہ ایک دوسری ماں سے تھے اور وہ جو گیارہ سے وہ دوسری ماں سے تھے تو اس کا مطلب ہوئی تھا کہ گیارہ ستارے یعنی آپ کے بھائی بھی آپ کو سجدہ کریں گے اور آپ کے والدیں آپ کو سجدہ کریں گے یعنی سجدہ کرنا صرف سجدہ تازیم ہی کریں گے تو پچھلی امت میں جائز تھا تازیم کا سجدہ کرنا تو وہ عبادوں کا سجدہ نہیں تھا لیکن ہماری شریعت میں حرام کر دیا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کا حکم دیتا تو بیوی سے کہتا کہ اپنے خاظر کو سجدہ کریں لیکن میری شریعت میں یہ حرام کر دیا جائے تو تنانچہ جب اس شریعت مطورہ میں یہ سجدہ حرام کر دیا جائے تو نہ کسی باکشاہ کے لئے جائے کہ اس کو سجدہ کیا جائے نہ کسی امیری اور قبیر کے لئے جائے کہ اس کو سجدہ کیا جائے اور نہ کسی تیر کے لئے جائے کہ اس کو سجدہ کیا جائے کیا بعض لوگ جو جہالت میں مطلع ہیں یوٹیوب کے ان کی ایسی ویڈیوز موجود ہے کہ میں تیروں کو سجدہ کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں اتنا ذنب رکھا جائے کہ وہ تیر کو خدا نہیں سمجھتے تازیم کا سجدہ کر رہے ہیں مگر حرام کر رہے ہیں یہ ابات جنگ برہ ہے اگر عبادت کا سجدہ کریں گے تو تاخر ہو جائے گے تو تازیم کا سجدہ کرنا بھی حرام ہے اور شریعت میں جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ کے حدود صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب شریعت ہیں ان کی سارے تین سو سے زیادہ حدیثیں ہیں جن میں آپ نے اس سجدہ تازیم کو حرام کیا تو رکو تک جھکنا یہ بھی سجدہ ہی ہے اس سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا تو اس سے بچا جائے تو یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا اور اس کی تعبیر ظاہر کی تو حضرت یعبو علیہ السلام نے فرمایا کہا کہا یا بنیا اے میرے بیٹے لا تاکس شروع یا کارا اخواتی تھا میں یقید ہوتا کہنا کہ تو اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا کہ وہ تیرے ساتھ کو چال چلیں گے اگر میں کیا بات تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یاکوب علیہ السلام کے بچوں میں بہت خوبصورت تھے بہت خوبصورت سے بہت خوبصورت ہے اور یاکوب علیہ السلام آپ سے بہت خوبصورت کرتے سے اپنے بیٹے تھے خوصی توجہ تھی بہت خوبصورت بچوں سے بچوں سے بہت خیار ہوتا ہے اللہ نے خوصی حنایت جاتے کی کی اس سے بہت خوبصورت کہ ہمارے والد شاپ اس چھوٹے پر بڑی شکتہ فرماتے ہیں ہمیں اسنی لفت نہیں کراتے تو ان کو حسد پیدا ہوتا ہے تو وہ ویسے حسد میں آگے تھے وہ لوگ اور اگر یہ خواب ان کے سامنے دیان کر دیا جاتا تو تعبیر سمجھ جاتے ہو لوگ کہ اس وقت ہمارے بادشاہ بن جائیں گے ہم سب سے زیادہ عظمت والے ہو جائیں گے تو باپ تو اس باپ سے پس ہل کرتا اس کا بیٹی کو پڑی عظت ملے عظمت ملے تو اب کا ٹکی اندیشہ تھا تو خود کوشیس کرتے میں بھائیوں کو پڑھاتے ہیں خود محنت مذہبی کرتے میں بھائیوں کو پڑھاتے ہیں بہت اچھے لوگ ہوتے لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا تو آپ کو چکے اندیشہ تھا اور یہ اللہ کا نبی کا علم تھا تو ان کو انتظر تھا کہ بیٹے کیا کر رہے ہیں تو اس لئے آپ نے ان کو منع کر دیا کہ بیٹا یہ خواب کسی کو بتانا مت ورنہ تمہارے ساتھ چال چلیں گے آپ کو تو انتظر چال کو چلنی تک کیونکہ آپ اللہ کا نبی تھے اور اللہ غیب کی اطلاع دیتا ہے اپنے نبیوں کو اب اس ایک آیت میں یہ بات بھی بتا چلی کہ خواب اس کو بتا جا جو آپ سے محبت کرتا ہے تو حضرت یوٹیور اسلام نے وہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتایا بلکہ اپنے اضافت کو بتایا جو ان سے محبت بھی کرتے تھے اور علم والے بھی پھر دوسری بات یہ بھی بتا چلی کہ کسی کو مشورہ دینا کہ بھئی حتیات کرو یہ جائز ہے وہ دوسری کی غیبت نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ابھی تو کوئی کام کیا نہیں تھا لیکن ان کو حمدادر صاحب علیہ السلام کو کہ آگے یہاں سے چال چلیں گے کہ یوسف علیہ السلام کی جانتے بخمار ہو جائیں گے تو اس لئے آپ نے یہ بتا ہے کہ بھائی کہ خواب کرنا تو یہ غیبت نہیں کیلائے گی اسی طرح ہمارے سامنے کوئی بات آتی ہے کہ کوئی آدمی آپ کے بات آتا ہے اور ہمیں خلاں کے ساتھ کا رو بار کرنا چاہتا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں کوئی بات بتا تو بتا دیں ہمیں یہاں سے چیزر آدمی ہے پہلی بھی لوگوں کے فاتھ کر چکا ہے یا لکھی کا رکھتا لینے کے لئے آبا ہے آپ کو کوشتے اور آپ کو بتا اس لڑکے کے بارے میں تو ان کو بتا تو جو برا ہی وہ بتا تو تو یہ غیبت میں کلائے گا بات سمجھ گئے تو چونکہ نقصان سے بچانا کلائے گا سعظم یاکوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نقصان سے بچانے کے لئے ان کو تنبیح کر دی اور یہ ہی بتا دے کہ شیطان انسان کا کھلاوہ دشمن ہے مراد یہ کہ شیطان ان کو بیتائے گا اور شیطان کے بیتاوہ میں آ جائیں گے اور پھر یہ جنا کر بیٹھیں گے یوسف علیہ السلام کی جان کے دشمن ہو جائیں گے بیٹھیں گے